وَاللَّانَةُ اللَّهِ يَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَظَالِمِيهِمْ وَغَاسِبِيهِمْ وَقَاتِلِيهِمْ أَجْمَعِينَ اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابه المبین وقرآنه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْءِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبُرْ وَقَال يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةِ اِرْجِعِ إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَّةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِ فِي عِبَادِ وَادْخُلِ جَنَّةِ آشور اور عصر کا وقت قریب آ رہا ہے قرآن کریم کے سورہ عصر کی تلاوت بھی کی گئی اور سورہ فجر کی بھی آیتیں فجر اور عصر یہ آج فجر کا وقت اور آج عصر کا وقت یہ جو چند گھنٹے ہیں اس میں قیامت بپا ہو چکی فاطمہ کا گھر اس طرح سے اجڑ چکا ہے کہ قیام قیامت تک دوبارہ یہ عباد نہیں ہوگا قرآن کریم سورہ عصر میں انسانوں کی دو قسمیں کر رہا دو کیٹیگریز عصر کے قسم انسان گھاٹے میں ہے آو آکے دیکھو اکسٹھ عجری کے کربلا دس محرم کی عصر انسان گھاٹے میں بس ایک مختصر سا گروہ ہے آمنوا ملوا صالحات جو ایمان لائے اور اتنا پکا ایمان ایمان کے آقا حسین چراغ گل کر کے کہتے رہے چلے جاؤ چلے جاؤ اور ایک آدمی اپنی جگہ سے جانے کو تیار نہیں ہے آقا کہتے رہے کہ میں خوشی سے ہی جانا ہوں چلے جاؤ اور چلے جاؤ مگر یہ ایمان کی وہ منزل کہ تیر کھائیں گے اور تلواریں برداشت کریں گے آقا کا ساتھ چھوڑ کے نہیں جائیں وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ چھوٹا سا یہ گروہ یہ دیکھو کہ کس انداز سے اس مشکلات کی عالم میں بھی عمل صالح نیک کام جو جملہ میں نے کل رات کو کہا تھا مسائب سے پہلے اسی کو مکمل کر رہا اس کائنات کی تاریخ میں نماز کی اہمیت آشور کے دن سے زیادہ کسی دن نے نہیں بتائی فجر کا وقت آیا اصحاب امام نے تیمم کر کے صحیح لیکن کربلا کے میدان میں فجر کی نماز پڑھیں ابھی ابھی آپ نے زہر و اثر کی نماز قابل احترام عالم دین کے پیچھے پڑھی وہاں زہر کا وقت آیا ابو امام کے ایک صحابی کربلا کے ایک مجاہد آسمان کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں فرزند رسول وقت نماز آ گیا کربلا کے ایسے جہاد میں تین دن کی پیاس کے عالم میں اول وقت منٹ اور سیکنڈ کے ساتھ نماز کو یاد کر رہا تیر چل رہے ہیں ترواریں چل رہی ہیں نیزیں برس رہے ہیں گردنیں کٹ رہی ہیں لاشیں گر رہیں لیکن اول وقت آیا ابو سمامہ آسمان کو دیکھتے ہیں اور آقا حسین نے بھی عجیب جواب دی جَعَلَكَ اللَّهُ مِنَ الْمُسَلِّينَ آئے ابو سمامہ اللہ کو میں نمازیوں میں شامل کرے کیسے وقت میں اس عبادت کو کس طرح یاد کیا اور آشور کے اثر کا وقت آیا حسین ذلجنہ سے زمین کربلا پہ گرے اور پیشانی کو جلتی ریتی پہ رکھ دیا سجدہ آخر اور کربلا میں شامِ غریبہ آئی سب سے پہلا کام سیدانیوں نے یہ کیا کہ خاکِ کربلا پہ تعمم کر کے مغرب و عشاء کی نماز انجام دے فجر سے لے کے مغرب تک آشور کے دن سے زیادہ اس کائنات کی تاریخ میں اہمیتِ نماز بتانے والا کوئی دن نہیں لیکن اللہ لذین عامن و عمل الصالحات کی تشریح کر رہا وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبَ بہت چھوٹا یہ گروہ یہ انسانوں کی دو قسمیں کی ہیں یہ اکثریت گھاٹے میں چھوٹا سا گروہ اس سے بچ گیا کربلا کا میدان سورہ اصر کی تفسیر ایک طرف تیس ہزار سے تین لاک روایتیں مختلف بولش کر یزید جمع ہے یہ شور مچا رہا ہے کہ جلدی سے حسین کو شہید کرو ہماری نماز کا وقت فضیلت نکلا جا رہا اور ایک طرف بہتر کی یہ چھوٹی سی جماعت لیکن یہ کربلا کے جہاد کا پہلا مرحلہ جسے سورہ اصر نے بتایا اور کربلا کے جہاد کا آخری مرحلہ ہے سورہ فجر نے بتایا یا ایتہ النفس المطمئن اے حسین تُو نے حق جہاد حق جہاد سے زیادہ عدا کر دیا اب ارجع الہ ربک اپنے رب کی بارگاہ کی جانب واپس آ راضیت مرضیہ وہ تجھ سے راضی ہے اور تُو اس سے راضی بس یہی منزل کربلا کے میدان میں آگئی فجر سے کربلا کا جہاد شروع ہوا ایک ایک مجاہد جاتا ہے جہاد کرتا ہے گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرتا ہے اور تو جگر کے ٹکڑے ہیں غلام حبشی جان آئے تو وہی آقا جو اکبر کے سر آنے پہنچا ہے وہی غلام حبشی کے سر آنے بھی پہنچا بلکہ اس شان کے ساتھ پہنچا جان جو کربلا کے مجاہدوں میں ایک ہی مجاہد تھا اجازت جہاد کی اجازت مانتے وہ گھبرا رہا تھا آئے آقا کے پاس مولا سب جا رہے ہیں مجھے بھی کربلا میں جہاد کرنا اس اے نکا تو بوڑھا ہمارے خاندان کی بڑی خدمت کر چکا میں تیرے اوپر سے جہاد کو معاف کرتا ہوں جان پہلے سے گھبرا رہا تھا تڑپ کے کہا کہ مولا میں سمجھ گیا میرا رنگ کالا ہے میرا پسینہ بدبودار ہے میرے حساب و نصب کا پتہ نہیں ہے اس لیے اس میدان کربلا میں میری قربانی یا میرا خون نہیں بہنا چاہیے حسین کی آنکھوں میں آسو آگئے جان میں نے تجھے اس لیے نہیں روکا تھا خاندان کی تُو نے ساری زندگی خدمت کی ہے لیکن جانے کا ارادہ ہے جا جان گرا حسین سر آنے گئے جان کے سر کو اپنی گود میں لیا ایک بار ہاتھ اٹھا کے دعا کی خدا وندہ اس کے چہرے کو نورانی کر دے اس کے پسینے کو خوشبودار بنا دے کربلا کے بعد تین دن کے بعد لاشے دفن ہوئے میدان کربلا جون کے پسینے کے خوشبو سے مہکتا رہا جس آقا نے علی اکبر جیسے بنی حاشم کے شہزادے کا سر اپنی گود میں لیا اسی نے افریقہ سے تعلق رکھنے والے اس حباشی جون کا سر بھی اپنی گود میں لیا مگر صبحوں سے شام تک حسین جاتے رہے اور آقے رہے تو اس کا مطلب کیا ہوا میدان کربلا میں سب سے زیادہ پیاس کون ہے جو سب سے آخر میں شہید ہوا باقی تمام شہدہ کی پیاس تو آپ سنتے ہیں میرا آقا حسین کتنا پیاس ہوا اور کتنا تھکا ہوا ہوا ہمارے گھر میں ایک میت ہو جائے اس ایک میت کو اٹھانا اور اس میت کے آخر مراحل طے کرنا آدمی تھک جاتا ہے آج آقا حسین بہتر لاشے اٹھائیں اور تین دن کے پیاس کی عالم میں اور دنیاوی اعتباس سے عمر بھی بڑھا پی میں ہاں ایک جملہ اور اس لیے کہتا ہوں کہ یہ آگے چل کر مجلس کے مسائب میں ایک بہت اہم منزل پہ کام آئے گا کربلا میں سب سے زیادہ پیاسہ شہیدوں میں یا آقا حسین ہے یا حسین کا گھوڑا ذلجنہ کیونکہ حسین ہر مرتبہ اسے ذلجنہ پہ بیٹھ کے مقتل گئے ہیں واپس آئیں جتنا حسین تھکے ہیں جتنا حسین پیاسے ہیں اتنا ہی ذلجنہ پیاسا ہے اتنا ہی ذلجنہ تھکا ہوا اور یہ جملہ ذہن میں رکھئے گا مجلس کے آخری منازل میں اسی جملے کی مدد سے بات کو آگے بڑھاؤں گا لیکن اب وہ وقت آگیا حسین جو بار بار میدان جا رہے ہیں لاشا لا رہے ہیں یہ منزل ختم ہو گئی یہ منزل ختم ہو گئی اس لیے کہ اب حسین کا کوئی ساتھی نہیں رہا دوست مارے گئے بچپنے کے ساتھی مارے گئے نانا کے صحابی مارے گئے بنی آشم کے جوان مارے گئے اولاد مسلم ماری گئی حسن مجتبہ کے بیٹے مارے گئے قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہو گئے اکبر کے کلیجے میں برچی اتر گئی اب باس کے بازو کٹ گئے ازغر کا گلا چھت گیا ننی سے قبر بن گئے اب سب مارے گئے وال وطر الموتور زیارت وارثہ میں کہتے ہیں اب میرا مولا اکیلہ رہ گیا اب میرا مولا تنہا رہ گیا ختم میں جو جملہ میں نے مختل کا پڑھا تھا جب حسین اکیلے رہ گئے حسین نے نگا ڈالی یمینا دائیں طرف وشمال بائیں طرف محمد کا نواس اکیلہ رہ گیا ہے کوئی حسین کا مددگار جو حسین کی مدد کو آئے اور حسین یہ آخری استغاثہ بلند کر کے ٹیلے سے اتریں اپنے خیمے میں آئے ہیں میں نے پہلی مجلس کے بعد دو تین بار عرص کیا تھا زینب کبرہ کا ٹائٹل ہے شریکت الحسین پورے جہاد میں حسین کی ساتھی آج عجیب منزل حسین ازغر کی ننی سے قبر بنا کے جو آخری استغاثہ آخری آواز حل من ناصرین بلند کی کوئی نہ کو بلایا کہ فضا جس خیمے میں یا ٹینٹ میں سامان رکھا ہے وہاں سے میرا فلان لباس نکال کے لے آنا مگر خیال کرنا زینب نہ دیکھنے پا ہے شریکت الحسین زینب ہے آج پہلی منزل ہے اثر اشور کہا کہ زینب کی نگاہ نہ پڑھنے پا ہے زینب کو نہ بتانا کہ چاہ لے کے جا رہی ہو فضا سامان کے خیمے میں گئی وہ لباس نکالا آقا نے کہا چھپا کے لانا چھپا کے لانا رہی ہیں وہاں زینب کبرہ کو پہلے سے اندازہ تھا ایک بار خیمے کے دروازے پہ آگئی اما فضا یہ کیا چیز چھپا کے لے جا رہی ہو رہی تیسری بار زینب نے طلب کے کہا فضا تمہیں میری ماں فاطمہ زہرہ کے حق کا واسطہ بتاؤ تو صحیح اب فضا مجبور ہو گئی کہا شہزادی کوئی خاص چیز نہیں ہے آقا کا لباس لے کے جا رہی زینب کی نے کہا اس لباس پہ بڑی بے اختیار کا فضا یہ کیوں کہہ رہی ہو کہ لباس لے جا رہی ہو یہ کہو میرے بھائی کا کفن لے جا رہی ہو فضا نے طلب کے کہا کہ شہزادی آپ کیا کہہ رہی کہا زینب اس کرتے کو پہچانتی ہے مدینہ منورہ میں میری ماں فاطمہ یہ کرتہ سیتی جاتی تھی اور نے پوچھا اممہ یہ کونسا کرتہ ہے جسے سیتے ہوئے آپ رو رہی ہیں اممہ نے کہا تا زینب جب میرے لال کے بدن پر تیر و تلوار برسیں گے شمر کا خنجر چلے گا تو میرا لال یہی کرتہ پہنے ہوئے ہوگا میں اس کرتے کو نہ پہچان حسین نے لباس بدلا اور آپ کو معلوم ہے کہ کیوں بدلا یہ پرانا لباس پہنا اور ایک مرتبہ حسین خیموں کے درمیان خیموں کے درمیان جو ایک سہن بنایا تھا وہاں تشریف لائے اور آخری رخصت حسین کی آخری رخصت کربلا میں ایک سید زاکر کے خواب میں کنیز آتی اور کہتی ہے کہ شہزادی نے کہا میری شہزادی فاطمہ زہرہ نے کہا جب میرے حسین کے مسائب پڑھنا رخصتی کا بیان ضرور پڑھنا فاطمہ کے لئے مشکل ترین مرحلہ ہے جو سہین کو پالا آئے وہ مرنے جا رہا حسین سہین خیمہ میں آئے مگر یاد رکھی یہ خالی فاطمہ کے لئے مشکل مرحلہ نہیں آئے ان بی بیوں کے لئے بھی مشکل مرحلہ ہے سب نے اپنے اپنے وارث قربان کر دی آقا پھر بھی نہ بچا حسین ایک بار سہین خیمہ میں آئے ساری بی بیاں حسین کی آخری زیارت کے لئے سہین خیمہ میں جمع ہوئی میں نے پہلی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا عشرے کی آخری مجلس میں وہی جملہ کہہ رہا ہوں آپ بہت تھک گئے دس دن سے آپ آقا حسین کی صفحے عذا پہ بیٹھے ہیں آپ کے سارے زندگی کے روٹین چینج ہو گئے نہ کھانے کا ٹھکانہ نہ آرام کا مسئلہ کل تو ساری رات آپ جا گئے آج سارا دن آپ نے گریہ کیا مگر کیا حق ادا ہو سکتا ہے حسین کے اس ایک جملے کا ہم تو حسین کو آج یاد کر رہے چند گھنٹوں کے لئے حسین کربلا پہنچے تو آپ کو یاد کیا اور حسین آخری رخصت کے لئے آئے تو آپ کو یاد کیا کیا مطلب اس جملے کا حسین شہین خیمہ میں آئے ایک مرتبہ حسین نے سلام کرنا شروع کیا آپ نے زیارت آشورہ میں آقا حسین کو سلام کیا بعض لوگوں نے آج زیارت ناہیہ پڑھی ہوگی آقا حسین کو سلام کیا بعض زینب و کلسوم کو دیکھا السلام علیکی یا زینب السلام علیکی یا امہ کلسوم بہن زینب بہن کلسوم تمہیں میرا سلام ہو نگاہ پڑھی فاطمہ ایک کبرا اور سکینہ پر حسین نے سلام کیا السلام علیکی یا فاطمہ السلام علیکی یا سکینہ بیٹی کبرا بیٹی سکینہ بابا کا سلام لو ایک بار بیویوں پہ نگاہ پڑھی امہ لیلہ کو سلام کیا رباب کو سلام کیا اصحاب کی ماں پہ نگاہ پڑھی اصحاب کی بیواؤں پہ نگاہ پڑھی السلام علی اللہ قوتل اولاد و ازواج این نسرت میرا سلام ان بیویوں پر جن کے شوہر اور پڑھی ماں کی کنیز فضہ کھڑی ہے گھبرا کے سلام علیکی یا امی فضہ اے میری ماں فضہ میرا آخری سلام علی اب ذرا دیکھئے بہنوں کو سلام کیا سر آشو بیویوں کو سلام کیا بیٹیوں کو سلام کیا اصحاب کی ماں کو سلام کیا اصحاب کی بیواؤں کو سلام ساتھ سجاد کے خیمے میں تو چل نا زینب نے کہا بھئیہ تو صبح سے کئی بار سجاد کے خیمے میں اکیلا گیا ہے اس وقت مجھے کیوں لے جا رہا ہے کہا زینب صبح کی بات الگ ہے اس وقت میں اتنا زخمی ہوں کہ ایسا نہ ہو جوان بیٹا بوڑے باپ کو زخمی دیکھ کے لپٹ جائے کوئی تو جو بیٹے کو باپ سے الگ کرے آقا اگر جوان بیٹا بوڑے باپ سے لپٹے تو الگ کرنے کے لیے زینب جیسی مہربان پھوپی اور ننی سکینہ بابا کے لاشے سے لپٹے تو عمر صاحب کے تماشی اور شمر کے کوڑے زینب میرے ساتھ سجاد کے خیمے میں چل اور ایک بار زینب حزین کے ساتھ سجاد کے خیمے میں آئیں سجاد غشی کے عالم میں شانہ ہلایا سجاد بیٹا اگر کھولو یہ بتاؤ طبیعت کیسی کسی بیمار سے یہ سوال کیا جائے اور بیمار ایسا ہے کہ دواء تو چھوڑے تین دن سے پانی کا قطرہ بھی اسے نہیں ملا بس ایک بار یہ کہا کہ آپ نے زحمت کیوں کی کہا سجاد بیٹا تیرا بابا تُس سے ملنے آیا ہے باب کا نام سنا تڑپ کے کھڑا ہونا چاہا باب پہ نگا پڑی باب کو سر سے پہر تک زخمی دیکھا گھبرا کہ باب آپ اتنے زخمی ہیں میرا چچا عباس کہاں چلا گیا حسین نے کہ قطرہ سجاد عباس مارے گئے تو میرا بھئی علی اکبر قطرہ اکبر مارے گئے تو چچا حبیب ابن مظاہر کہا قطرہ مارے گئے چچا مسلم ابن سجا قطرہ مارے گئے ارے قاسم قطرہ مارے گئے آنو محمد یہاں حسین نے یہ نہیں کہا مارے گئے کہا بس اتنا سن لے اب اس وقت مردوں میں میرے اور تیرے سوا کوئی باقی نہیں ہے بعض علماء نے اس کی وجہ بتائی کہ ہر شہید کے نام پہ قطرہ کہا آنو محمد کا نام آیا قط قتل نہیں کہا علماء کہتے شاید حسین کو یہ ڈر لگا کہ جس طرح نام پوچھ رہے ہیں اگر انہ محمد کے بعد یہ پوچھ لیا کہ ازغر کہاں گیا تو کیا جواب دوں گا وہیں بات روک دی بس تیرے اور میرے سوا کوئی نہیں اور میں اس وقت تیرے پاس اس لئے آیا ہوں میری دو دن کی مجال اس کا پورا ٹاپک تھا کہ آخری وسیعت تجھے کرنا ہے وسیعت اور وہ آخری وسیعت کیا ہے جب پلٹ کے مدینے جانا تو ہمارے شیعوں سے کہنا جب پانی پی ہو تو حسین کی پیاس کو یاد کرو کسی غریب الوطن حسین نے تمہیں کیا ہے زینب کے بعد سخینہ کے بعد رباب کے بعد اصحاب کی مو کے بعد فضہ کے بعد آقا نے سب سے آخر میں آپ کو یاد کیا اے میرے شیعوں حسین کا آخری سلام لو جعفری سینٹر اٹلانٹا کے مومنین حسین آپ کو سلام کر رہے سلام قبول کیجئے اے اور سلام کر کے باہر نکلے خیمے کے سین میں سجاد کے خیمے سے باہر آخر دائیں طرف دیکھا بڑی حسرت کے ساتھ بائیں طرف دیکھا ایک مرتبہ بڑی حسرت کے ساتھ کہا ارے کوئی نہ رہا جو مجھے سلجنہ پہ سوار کرائے جو آدمی سوار ہوتا سہارا چاہیے سب مارے گئے کوئی نہیں ہے بس یہ سننا تھا ایک بار سین ایک کبرا آستین پلٹتی بھی آگے بڑی کوئی نام احرم نہیں ہے اور کہا ہم آج آئے اگر کوئی نہیں آئے ابھی تیری بہن حیدر ایک کرار کی بیٹی ہے جو تجھے سہارا دے کے سوار کرائے گی مگر 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 ایک کام زینب کو پہلے کرنا اور وہ یہ ہے کہ اپنے گلے پر سے امام کا کپڑا تو ہٹا نا عربی میں تحت الحنق کہتے ہیں جو مصطاب حسین نے گلے پر سے امام ہٹا یا زینب نے ایک بار بھائی کے گلے کا بوسا لینا شروع کیا حسین نے گھبرا کہ زینب اس وقت یہ بوسا کس لی ہے کہ بھائی بہن بھائی کا بوسا نہیں لے رہی ہے اممہ فاطمہ کی وسیعت پر عمل کر رہی ہوں آج سے پچاس سال پہلے جب اممہ دنیا سے جا رہی تھی مجھے بلا کہ کہ زینب بیٹی جب میرا لال آخری رخصت کے لئے آئے تو حسین کے اس گلے کا بوسا لینا جس پہ قاتل کا خنجر چلنے والا ہے میں نے اممہ کی وسیعت پہ عمل کیا تو حسین نے کہ زینب ایک کام تم کرو ذرا اپنے بازوہ پر سے غیدہ اور چادر تو ہٹا دو یہ بازوہ کے بوسے کا کون سا وقت ہے کہا یہ بھائی بہن کے بازو کا بوسا نہیں رہ رہا تم اممہ کی وسیعت پہ عمل کر رہی تھی مجھے بابا کی وسیعت یاد ہے اکیس رمضان کو جب بابا دنیا سے جا رہا مجھے بلا کے چھپکے سے کہا حسین جب باخرین رخصت کے لیے جانا میری زینب کے ان بازووں کا بوسا لینا جس پر رسیاں باندھ کر اسے کوپے کے بازاروں اور شام کے درباروں میں قیدی بنا کے لے جائے بہن نے ماں کی وسیعت کو پورا کیا بھائی نے باپ کی وسیعت کو پورا کیا اور حسین زینب نے سہارا دیا ایک بار خیمے سے باہر آئے زلجنہ کو چلانا چاہتے یا دو محرم کو زلجنہ کربلا میں رکا یا آج آشور کی سیف ایر زلجنہ کربلا میں رک گیا حسین نے تین بار کوشش کی زلجنہ آگے نہیں بر رہا ہے یہی وقت ہوگا یہ اس کے کچھ بات زلجنہ رک گیا رک گیا حسین نے کہا اے زلجنہ مجھے پتا ہے تو بہت پیاسا ہے مجھے پتا ہے تو بہت زیادہ تھکا ہوا ہے حسین کے ساتھ سب سے زیادہ پیاسا سب سے زیادہ تھکا ہوا لیکن یہ آخری زحمت دے رہا ہوں یہ آخری زحمت ہے بس مجھے ایک بار مقتل لے جا بلکہ میں تو ہاتھ جوڑ کر کہوں گا اے زلجنہ یہ آخری زحمت بھی آدھی دی جا رہی اس سے پہلے حسین کو لے جاتا تھا لے کے آتا تھا اب خالی حسین کو لے جانا ہے واپس نہیں لانا ہے خالی لے جانا ہے آخری زحمت بھی آدھی ہے مگر زلجنہ نے ایک بار چہرہ اٹھایا گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور پھر جھک کے زمین کربلا کو دیکھا حسین نے دیکھا زلجنہ کی پچھلی ٹانگوں سے ننی سکینہ لپٹی ہے اور کہہ رہی ہے اے زلجنہ میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا سکینہ کو یتیم نہ کر زلجنہ آقا حسین کی بات مانے یا زلجنہ شہزادی سکینہ کی بات اللہ کتنا بڑا امتحان جو زلجنہ کو دینا پڑ رہا حسین ایک بار زلجنہ سے اترے سکینہ کو گود میں لیا تیس ہزار کلجکر کوئی مسئلہ نہیں ہے سکینہ کو کیسے راضی کریں ایک مرتبہ کا سکینہ بیٹی تیرے ہونٹ بہت سوک چکے تیرے چہرے پہ پیاس کے آثار مجھے جانے دے میدان میں شاید تیرے لیے پانی لے کے آ جاؤ صبح سے پانی مانگنے والی بچی تڑپ کے کہتی بابا مجھے پانی نہیں چاہیے یہی کہہ کر میرا چچا باز گیا تھا نہ پانی آیا نہ میرا چچا واپس آیا پیاسی سکینہ کہتی بابا مجھے پانی نہیں چاہیے اور حسین امتحان تیس ہزار کا دشمن لشکر کوئی مسئلہ نہیں سکینہ ادھر باب کی گود ملی پوری راست سکینہ جاگی ہے شہب اشور سارا خاندان اہل بیت پوری راست سکینہ جاگی یہ سارا دن تھکی ہے ہر لاشے پہ ماتم کیا ہے باب کا نرم سینہ ملا نیند تھی ایک مرتبہ سو گئی اور جیسے ہی سوئی فورا آنکھیں کھولی کہا بابا مجھے اپنی گودی سے اتار دیجئے حسین نے سکینہ کو اتارا سکینہ نے کہا اچھا جائیے بابا خدا حافظ حسین حیران ہو گیا حسین کا مسئلہ حل ہو گیا سکینہ راضی ہے جائیے مگر حسین حیران سکینہ بیٹی ابھی روک رہی تھی اور ابھی جانے کی بات کر رہی ہے کہا بابا جیسے ہی آنکھ لگی خواب میں میں نے دیکھا دادی فاطمہ آئی اور مجھ سے کہہ رہے ہیں یہ سکینہ میرے حسین کا راستہ نہ رو مدینہ کی گرمیوں میں چکیاں پیس پیس کے آج کے دن کے لیے اپنے لال کو میں نے پالا میرے حسین کو مقتل میں جانے دے بابا دادی فاطمہ کا حکم آگیا اب سکینہ آپ کو نہیں روکے کہ جائیے خدا آپ حسین چلے آپ نے بہت گریہ کر لیا اور اب نوحے اور ماتم بھی ہوگا حسین چلے ستاون سال کا بوڑھا حسین تین دن کا پیاسہ حسین اب باز گیا تو حسین کی کمر ٹوٹی اکبر گیا تو حسین کی آنکھوں کی بینائی ختم ہوگئی لیکن ہے تو شیر خدا کب ہوتا جیسے ہی حسین میدان میں آیا فوج یزید نے کہا حسین کیوں اپنا اور ہمارا وقت زائے کر رہے آؤ قریب ہم تمہیں زبا کر دیں اور زینب در خیمہ پر جملہ سن لیا ایک مرتبہ کہا ایک مرتبہ کہا ماج نہیں ہے کہ میں ستاون سال کے اس بوڑے کا جس کے کلیجے میں بنی آشم کی اٹھارہ شہزادوں کے دا ہے جس نے بہترہ صاحب کا لاشا اٹھایا ہے جو تین دن کا بھوکا اور پیاسا ہے وقت نہیں ہے کہ میں حسین کا پورا جہاد پڑھوں تین حملے تین حملے ایسے کہ لشکر یزید میں الامانو الحفیث کی آواز ارے لشکر یزید کا پچھلا عصہ بھاگ کے کوفے کے دار الامارہ سے ٹکڑا رہا ہے یہ صاحب ذلفقار کے بوڑے پیاسے اٹھارہ داخ کلیجے میں لیے ہوئے وارث کا جہاد ہے حسین نے تین حملے بڑی شان سے ربی کی راضی اتم مرضی ارے بس خدا کی بارگاہ میں آنے کی تیاری کر حسین نے تلوار نیام میں رکھی بھاگ ورشکر واپس آیا حسین نے کہا ہوگا آؤ تیروں آؤ حسین کا سینہ حاضر ہے آؤ تلوار آؤ حسین کا جسم حاضر ہے یہاں تک ایک مقتل میں میں سر پہ مارے جا رہے ہیں بعد واقعہ کربلا کسی نے میرے آقا سجاد سے پوچھا مولا سجاد آپ کا بابا کربلا میں بہت زخمی تھا کتنا زخمی تھا آقا کے ہاتھ میں جو عقیق کی انگوٹی تھی نا وہ عقیق دکھایا کہا میرے بابا کے بدن پر اتنی جگہ بھی بغیر زخموں کے نہیں تھی یہ جو عقیق ہے نا اتنی جگہ بھی میرے بابا کے جسم پر بغیر زخموں کی نہیں تھی مگر اللہ رہ حسین کی شجاعت اتنے زخم کھا کے بھی حسین گھوڑے پہ جھوم رہے ہیں مگر جمع ہوئے ہیں گھوڑے سے گرے نہیں عمر سعید گھبرا کے حرم علا کے پاس آیا حرم علا ایک بار میں نے تجھے اس وقت بلایا تھا جب عباس کٹے ہوئے بازووں سے مشکل لے کے جا رہے تھے جب عزغر کے ماتم عزغر کے پیاس نے میرے لشکر کو رولا یا تھا اب یہ اس بار بلا رہا حسین پر جتنے بھی زخم لگیں جب تک یہ ذلجنہ پرے میرا کوئی سپاہی قریب نہیں جائے گا حسین کی عظمت حسین کی حیبت حسین کا جلال کوئی قریب نہ جائے گا کسی طرح سے حسین کو گھوڑے سے گھرا دے ہر مولا نے تیروں میں پھر تین بھال رہے ہیں ڈکمگا رہے ہیں مگر جمع ہوئے ہیں حرمولا نے تیسرا تیر چلایا یہ تیر سیدھا حسین کی پیشانی میں جا کے پیوست ہوا پیشانی کی ہڈی ٹوٹی خون کا فوارہ بلند ہوا آقا نے یہ تیر نکالا مگر تیر کیا نکالا آقا بھی ذلجنہ سے زمین کربلا پہ گرے عرباب مقاتل نے لکھا ہے ذلجنہ سے زمین کربلا پہ گرے حسین کو زمین پہنچنے میں بہت دیر لگ گئی گھوڑے سے گرے زمین تک پہنچنے میں دیر لگ گئی بعض علماء نے غیر معروف جملہ نقل کیا امام زمانہ آقا حسین کو سلام کر رہے میرا سلام کربلا کے اس شہید پر جو گھوڑے کی زین پر بھی نہیں تھا کربلا کی زمین پر بھی نہیں تھا تو مولا کہاں تھے کہاں حسین گھوڑے سے گرے یزیدیوں نے اپنے تیر اور نیزے آگے کیے پورا جسم حسین کا تیروں پہ مولق ہو چکا ایک منظر میں نے کراچی میں دیکھا ایک منظر میں نے پاکستان کے ہر شہر میں دیکھا جلوس نکلتے ہیں نا بڑے بڑے علم بھی آتے ہیں حضرت حباس کا ایک بہت بڑا علم آتا کبھی ایسا ہوتا کہ تیز ہوا چلتی یہ علم ہلنے لگتا کبھی ایسا ہوتا کہ علم ہلتا جتنے بھی ازادار جلوس میں سب کے سب جلوس چھوڑ کے دوڑے دوڑے آتے ہیں علم نہ گرنے پائے علم کو سہارا دینا ہے مات بند کر دیا اولاد کو چھوڑ دیا سات سال پہلے آج ہی آشور کے دن سی پہر کے وقت کراچی کے جلوس میں داروں جب علم ہلتا ہے چاروں طرف سے دوڑ کے آتے ہو علم کو سہارا دو یا آقا حسین زلجنہ سے زمین کربلا پہ گر رہا ہے کوئی ہے حسین کو سہارا دینے والا ابھی تک بس آخری جملے آخری جملے ابھی تک زینب قبرہ خیمے کے دروازے پہ کھڑی یہ منظر دیکھ رہی جب حسین زلجنہ سے دگمگا کر زمین کربلا پہ گرے اب زینب کا حسین نظر نہیں آرہا زمین پہ آگے نا اب چاروں طرف لشکر آدھا لشکر یزی آگے بڑی زینب خیمے کے اندر سجاد کے پاس پہنچی سجاد میرا ماجایا میرا بھائی نظر نہیں آرہا وہ مجھے اتنا بتا دے میرا حسین کی سالت میں کیونکہ ابھی زمین کربلا میں زلزلہ شروع ہوا ہے سرخ اور آسیہ آندھیا چل رہی ہیں امہ فاطمہ کے رونے کی آواز میرے کان میں آرہی اتنا بتا دے میرا حسین کی سالت میں سجاد نے دیکھا بابا نظر نہ آئے دائیں طرف دیکھا بابا نظر نہ آئے بائیں طرف دیکھا بابا نظر نہ آئے زمین پہ دیکھا آسمان کو دیکھا اور جیسے ہی آسمان کو دیکھا بے اختیار کہا السلام علیکہ یا عبا عبداللہ السلام علیکہ یا اپنا رسول اللہ زینب گھبرا سجاد میرا ماجایہ زمین پر ہے یہ آسمان کو دیکھ کے کسے سلام کر رہا سجاد نے کہا ابھی ابھی شمر نے میرے بابا کے گلے کو کھٹا ہوا سر وہ نوک نیزہ پہ بلند ہو رہا وہ دیکھ بابا کا کھٹا ہوا سر السلام علیکہ یا عباد اللہ اور باس جبرائیل کی آواز آئی قد قتل حسین و بکربلا قد زبیحل حسین و بکربلا حسین کشتہ شود حسین کشتہ شود واہ حسین واہ حسین واہ حسین